بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اپنے قدیمی شہر اوچ شریف میں لے کر چلتا ہوں اوچیا اوچ شریف بہوت بہت سے نوے کلومیٹر کی مسافت پر مغرب کی طرف واقع ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شہر پانچ سو سال قبل مسیح قیم ہوا جس کو محمد بن قاسم نے فتح کیا اوچ شریف میں بہت سے صوفیہ کرام کے مزارات ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک ساتھ ساتھ چومے پڑھ لے تو اسے ایک حج کے براہ پر ثواب ملتا ہے آج میں آپ کو حضرت فضل الدین اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی دربار پر لے کر چلتا ہوں جس کے ساتھ سدیوں پرانا قوان مسجد اور پہشت کی طری ایسے مقامات ہیں آئیے چال کر ان کے بارے میں جانتے ہیں اب ہم حضرت سیاد فضل الدین اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی دربار پر آ گئے ہیں اس دربار کے ساتھ تین ایسے مقامات ہیں جو اپنے اندر بہت سی تاریخ سموئے ہوئے ہیں یہ سامنے آپ کو ایک چھوٹا سا قوان نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ جا کر اس قوان کو دیکھتے ہیں اور یہ جو ساتھ میں بھائی جا رہا ہے اس سے اس قوان اور مسجد اور پہشت کی دری کے بارے میں جانتے ہیں تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا قوان ہے بہت ہی گہرا اور قدیم ترین یہ قوان بنا ہوا ہے اس بھائی سے اس قوان کے بارے میں جانتے ہیں السلام علیکم السلام کیا نام ہے بھائی جان آپ کا میرا نام سجد علی حسین آپ اس قوان کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے یہ بہت پرانا یعنی کہ کھوئی ہے اندر ویچ تقریباً آئیتو کئی ہزار ساتھ کئی سو سال پہلے حضرت بابا فرید الدین گند شکر پاک پتن شریف علی یہ قوان دے اندر رہا تھے چلا کر شکٹی ہیں ہیں تک ٹھیک ٹھیک وہ پرانا یعنی پつی پیا اللے نمی ایلا قوان بھائی ہے یہGuع یہ یہ بہت پرانا کوان ہے آپ پاک پتہ نہ جوگ ہا تھا فرمائی ملو خسین اندر رہا قوان بھائی ہے اور طرح کے منزگ نمفل رہا تھا اس قرانے ہوا مسجد پہلے یہ مسجد آسانات ہے وہ بہت پرانی حسطری ہے یہ رہی ہے ملتان ونجن پیا راستے دے ویچ اچھ حریف شاہر ہے اچھا ہوں دے جاتے ہی تھا ہی قیام کی تا ٹھیک ٹھیک وہ قیام دے دوران این مسجد بڑھوئی اچھا ایک بہو ہی پیاری مسجد ہے اپنے اتھا رہے تھے بڑھوئی یہ مسجد دی لیک بھال کے مرمات کی تا تا کہی تھا کہ مسجد تا کینہان پرانا ویران مندار ہے اکساری تھا ویران دے وی ہندوان کوئی کوئی مسلمان ہے نہیں جو مسلمان ہے جو فتح جو کی تا مسجد حاجات جس طرح بھائی نے بتا ہے کہ محمد بن قاسم نے اوش شریف شہر کو فتح کیا تھا اور یہ مسجد خود محمد بن قاسم نے بنوائی تھی جو اوش شریف کی تاریخی مسجد میں سے پہلی پہلی مسجد ہے یہ اندر چال کر مسجد کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں فین لگے ہوئے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ مسجد بنائی گئی ہے یہ اچھا تے دیکھ رہے ہیں آپ اس مسجد کی ایل ایڈی میں یہ چاروں طرف بلب ٹیوگ بنکھے اور یہ دیواریں سبحان اللہ اچھا تو بھائی صاحب یہ جو سامنے یہ چھوٹا سا گیٹ نظار آرہا ہے اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے جیسی بیلکل یہ تھیں بہشتی دری مشہور ہے اچھا مریدین آیا کیسے ہیں سی بابا فرید پاک پتڑا سامنے دے سے بہشتی دری اٹھائیں صحیح ساکوزہ غریب بندے سفارے زیادہ آسا نہیں بان سمیدے اچھا لہذا مہربانی کردے کوئی کرم کروہا سا دے ہوتے آپ جی میں بیٹھے ہیں لارڈی کھیٹھے بیٹھے ہیں انہوں نے آکے بھائی گا سنے وے ہی دری چو جرہا لنگ سی اندھی بہشتی دے میں باری میڈی ہوتی سبحان اللہ لوگ خوشتی گے ہی بھائی گلی چو آو تاک دیکھو ہیں اندھ بہشتی دری چو لنگان شروع تھی گے این وجہ تو ہے بہشتی گلی جو بھی اڈے تو سا ناویسو ایدھوں جو لنگ سو جرہا وہ بہشتی دی تھی بھی این وجہ تو ہے بہشتی دری ارنالہ پر لکھو مشہور تھا یہی حضرت فضل الدین لارڈلا سہیں مریدین کو اکھیوں نے وہ پریشان تھی نیم بیرسا اوڈے نہیں بن سکتے ساکھو کوئی طریقہ لائے جا رہا سامیہ آسان ہی ناوڈے یعنی کہ ایتھیں ہی کئی اس طرح گلی آ پی آو گئے نہیں گلی جو جارہا لنگ سی وہ بہشتی ہے وہ ایتھوں وہ بہشتی گلی دری مشہور تھی گی تو دوستو اندر چل کر جس طرح بھائی نے بتایا کہ یہ دری بہشتی دری کے نام سے مشہور ہے کہ اگر کوئی میاد کو اس دری سے لے کر آتا ہے اور تدفین کرواتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے سبحان اللہ پیرے ڈاڑا سین دیوان سید محمد حسن بخاری علم روف پیر ممدن سے مشہور ہیں یہ انہیں دی مزار اکتا سے کہ انہیں دے بھائی دیوان سید خیر محمد سین تھی گئیں کہ انہیں دی مزار ہے اپنا بکت دے مشہور ہستیان یعنی کہ پیر ہیں پھولتا ویزے لینے مرید ہیں انہیں دیا انہیں دے چھوٹے بھائی دیوان سید محمد خادم حسن انہیں دے مزار ہے انہیں دے مزار ہے سبت پہلے انہیں کنو اے پھولتا ہوں باشا اللہ انہیں درک باشا پای چلدائیں بری دین ویینے دے آدھے لہے بری دین ویینے دے چنگیں ماشا اللہ اپنا انہیں دے گاؤں میں ساڈا لور پر جدی اتھاؤں یعنی کہ انہیں دے ریاج اتھائی اتھاؤں پھولتا ہی دے لینے دیوان دیرہ داری گھار انہیں دے اتھائیاں والی نے دیخواہ شہی کے جو بھی جنرے والے میری وفات تھی میں کوئی نے اچھے لارلہ سی آن تے تتخیر میں دی کرائے انہیں دے ریاج اتھائی پہ لارلہ سی دربار کرونا دی وجہ تو بانتھائی پہ گلیاں ویران ان کوئی نیمدہ اللہ سی کرونا مطالے باکہ لارلہ سی بائی کرامات پنگوڑہ دے ریاج اتھائی پہ لگا یہ جکو آلاد ناتھین دی ہوئے آن تے اتھاؤں گر بال دکھاتے پنگوڑہ دے ریاج اتھائی پانچ سال کنو دا سال کنو جتی عرصے کنو نا تھی نہیں ہوئے آلاد جکو جوڑا آتے ہی تھا کہ پنگوڑہ دی صورت باد میں دیتے آپ کو آلاد دے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے حکوم لائے لیے کامتہ اللہ سنگوڑہ دے ریاج اتھائی پیر بڑھا پیریں کو بڑھا تے وسیلہ کرنے انہیں دے مراد پوری تھی دی دیتے پنگوڑہ آباد میں دے منتہ مرادہ آمان میں دے نا اللہ سبحان اللہ دے دولت کو نصار فراد کرنے دے سامنے جا را تسا لیتے پی بے بی بے پاکی دا روزہ ہے یہ بے باندھیا پی اتھا کہ یعنی کہ جوانے دا اندر بن جان ممنون ہیں اورتہ صرف زیارتہ کر سکر مگر کورونا دے بجا تو یہ باندھے حضرت مقدوم جاننہ سہیں یہ کن کا روزہ مبارک ہے حضرت مقدوم جیانا سے اندھی بیوی آچھا ٹھیک ٹھیک یہ مزار میرے کزن دیوان محمد افتخار حسن کی ہے یہ تین تیس برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی اس کے ساتھ ہی یہ مزار میرے بہنوئی دیوان سید عبدالوحید بخاری کی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو مزار ہے میرے بھائی دیوان نازم بخاری کی ہے جو تین تیس برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی اور اس کے ساتھ میرے بڑے بھائی دیوان محمد حسن بخاری کی ہے یہ جو مزار ہے میرے کزن دیوان سید عبدالوحید بخاری کی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو مزار ہے میرے کزن دیوان سید عبدالوحید بخاری کی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو مزار ہے میرے بہنوئی دیوان سید عبدالوحید بخاری کی ہے موسیقی موسیقی